بسم اللہ الرحمن یوحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے ہیں شکار کے لئے قریباً دو سال سے میں اور میرے دوستوں کا گروپ ہیں ہم لوگ شکار پر مچھاتے رہے ہیں ہرن کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی مل نہیں سکا تو اب ہم اس دفعہ آج اللہ سے دعا کر کے نکل رہے ہیں کہ جائیں گے اور شکار کریں گے اور کچھ لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہرن کا کچھ لے کیای ہرن کا کچھ لے تو بس ہمارا پلان کچھ اس طرح کا ہے کے آئے اب ہم جائیں گے اور جنگل کے اندر داخل ہونے والے ہی ہم اور جنگل کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم نے سوچا کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہی ہے ہم ریڈی ڈو گو جب جیسی اندر گھوسیں ایکشن ہو بس کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہرن کہاں سے کس وقت کہاں سے نکل ہے اور ہمیں بس کچھ کتنا پڑ جائے تو ہم نے سب سے پہلے اپنی چھوڑیاں تیار کی گن تیار کی گولیاں شولیاں تیار کر لی جیبوں میں ڈال لی دوستوں سے مجھوڑا کر کے پلان بن گیا اور پھر ہم نکل پڑے دیکھ لے نا آگے جاؤں پھر اس کے بعد ہم آگے گئے ہیں اور ایک ہرن کھڑا نظر آیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بس ایسے کھڑا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا بس اس کو جانے نہیں دینا جو مرضی ہو جائے اور اس کے تھوڑی دیر بعد جب ہم نے ایک بار اس کو گولی مار لی ہے پھر اب ہم بھاگ رہے ہیں کہ بس اس کو کسی طرح نہ تردی سے آویل کیا جائے اور اس کے بعد اس کو کلین کر لی ہے اسٹمک گٹس نکل آئے ہیں اس کے ہم صرف لاس پارٹ پہ رہ گئے ہیں گٹس کلیر آؤٹ کرنے کے لیے اب ہم اس کو لے کے جائیں گے گاڑی میں تارپ کے اندر بند کر کے اور پھر جا کے اس کی کریں گے سکننگ شکار کامیاب ہو گیا ہے ڈیئر وہ پیکٹ اپ ہے گاڑی کے اندر پڑھا ہوئے ڈیئیٹر میں پانی لیک ہے مغرب کا وقت ہے ڈھونڈ رہے تھے کو جیدہ سکننگ کرنے کی اور ابھی ایک نئے مسئلے میں پھاسکے ہیں لیٹس سی وٹھاپنس مغرب کا وقت ہو گیا تھا ہمیں سمیہیں آرہی تھے کہاں جائیں کہاں لٹکائیں کیا کریں تو بس ہم جگہ ڈھونڈا شروع ہو گئے کیمپ کہاں پہ کرنا ہے سکننگ پہ کرنا ہے اور کوئی ایسی جگہ بھی ہو جہاں ہمارے پاس لکڑ بھی ہو تاکہ ہم رات کو تھنڈ بہت ہے آگ لگی ہونی چاہیے سکننگ پروسس سٹارٹ ہونے لگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو لٹکا لیا سکننگ بھی ہو رہی ہے فل آن اور میں اور میرا ایک دوسر جو دوست ہے ہم نے آگ شاک لگا لیا ہے تو بس اس کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہیں آگ انجوائے کر رہے ہیں اور پھر ہم نے پہنس نگ سکتے ہیں پہنس نگ سکتے ہیں پہنس بے کے ساتھ قیدام اب ہم اس وقت پل تھگ رہے ہیں اب ہمیں سونا ہے کیونکہ بل ہے ارادہ ہے کہ صبح بھی شکار کرنا ہے تو یہ ہمارے ٹینشنٹ ہے ہم ہم ٹینشنٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں ٹینٹ سیٹ ہوئے گا عشاء پڑی جائے گی اور سو جائیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ہرن کا شکار کیوں کیا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا بیچ رہا ہے دکانوں میں کیا بک رہا ہے کوئی آپ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مرگی جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ گوشت جو مل رہا ہے مطبعہ صحیح ہے ارگینک ہے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم شکار کرنے آئے ہیں یہ جنگلہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس سے زیادہ اورگینک گوشت مل نہیں سکتا تو ہمارا مقصد کیا ہے میں اور میرے دوستوں کا کہ ہم یہاں سے اورگینک گوشت دیکھے جائیں گے تاکہ ہماری فیملی بھی کھا سکے ہم بھی کھا سکے یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ اللہ کی قدرت کو بھی اپیشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی زبردست قدرت بنائی ہے جہاں پہ یہ سب جانور حرن ہیں اور مختلف جانور ہیں لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو آپ کو میں نے سارا بتا رہی ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ اورگینک گوشت چاہیے لیکن اس کو لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لیے نا یہاں پہ آنے سے پہلے کی آپ کی اپنی پرسنل فٹنس آپ کو چاہیے آپ گھر کے اندر فریج سے جا کے ایک بوتل نکالنے کے لیے بھی کسی کو کہتے ہیں تو پھر آپ نہ سوچیں کہ آپ ادھر آکے جی اورگینک گوشت کھائیں گے نہیں پھر آپ دکان سے جا کے لیے لیں تو دوستو اب ہوگی ہے صبح اب ہم میہ و میرا بھائی جو ہیں دو دوست میرے سو رہے ہیں میہ و میرا بھائی حمد کر کے جا رہے ہیں تین گھنڈے کی نین سے کیونکہ ہم رات کو بہت لیٹ سو رہے ہیں لیکن نین بڑی مزے کی آئی اب ہم جا رہے ہیں جا کے اور دھونیں گے ہرن کے ہرن ملے شکار کریں دوستو ہم نے بڑے بڑا ڈھونڈا ہمیں کہ ہرن نہیں ملا اب ہم بس ناشتہ نشتہ کہہ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد پھر ہم چھلے جائیں گے موسیقی